برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر میں کسانوں کی فلاہ اور زراد کو فروق دینے کے لیے زرائی یونیورسٹی طرح طرح کے اقدامات کر رہی ہے فصل میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا میار بڑھانے کے لیے نئی نئی تقنیق استعمال کی جاری ہے جس سے کسانوں کو بھی اچھا منافع ہو رہا ہے زرائی یونیورسٹی کسانوں میں بیداری بھی لاری ہے اب کسانوں کو نئے ہائیبریڈ بیچ بھی دیے جارہے ہیں کسان فصل سے کافی خوش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اچھا منافع بھی کمار رہے ہیں کشمیر میں کسانوں کی فلاہ اور زراد کو فروق دینے کے اقنابات کیے جارہے ہیں پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارا جو پیڑی ہے رائس تو رائس سنگی یہ سٹیپل پھوڑے ہیں ہمارا اس میں ہماری جو ورائٹر پروفائل ہے وہ دیڈائیورس ہے اس قدر دیڈائیورس ہے کہ جو ہماری دیفرنٹ کالجیز جو الگ الگ ایکالجیز ہے ہماری رائس گروئنگ ایکالجیز ہائی آلٹیچوٹ سے لے کے پلین لینڈ سکتا ہے یہ سب ایکالجیز کے لیے دیفرنٹ الگ الگ ورائٹیز ہیں جو ہمارے ریٹس ہیں وہ بہت ہی لو ہے یہ ہائیبریڈ چیٹ آپ کو مارکنے پانچ سو سے کم نہیں ملے گا ہم دو سو میں بیچ رہے ہیں اس کو اور کمپوزٹ بلکل پچاس سو میں بیچ رہے ہیں باکہ فارمنز کو آسان داموں پہ بیاری بیج ملے یہ ہمارا انڈیور ہے ہمیں پرافٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بارمنز کے لیے کر رہے ہیں یہ مجھے آیا نہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سیڈ بالائی علاقے کے لیے نشلی علاقے یا میڈ کس علاقے کے تو اس علاقے کے حساب سے ہی وہ سیڈ اپنی پیداوار جو ہم ملتا بولتے ہیں کہ اس کی پیداوار اس سیڈ کی اتنی پیداوار ہے اسی کے حساب سے وہ پیداوار دیتا ہے تو وہاں ان کو لگتا ہے کہ کبھی وہ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ڈیبارمنز سے ہم نے سیڈ کیا لیکن اس کی وہ پیداوار نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کس ایرہ کے لیے تو اس میں ہماری ایورنس کی بہت ضرورت ہے راوت پورا باگا سری نگر کی مکینوں نے آج اپنے علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ان لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے چوری کی آٹھ وارداتیں ہو چکی ہے جن میں ڈاکو لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر لے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ خوف زدہ ہے اور نہ صرف اپنے قیمتی سامان بلکہ اپنی جانوں کے لیے بھی غیر محفوظ ہے واضح رہے کہ حال ہی میں چوری کی ایک واردات سی سی ٹی وی کیمرے پر قید ہوئی تھی جس میں چوروں کے ایک گروہ کو سیڈی کا استعمال کرتے ہوئے اور گھر میں ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس واقعے کی صرف ایک دن بعد چوری کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بوشات کی سکرام کرنہ کاران pleasل حال ملو trenchوں کے دن بعد موسیقی 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 سری نگر میں ماؤن کمیٹی تنظیم المقاطب کی جانب سے